ہلو فرنگ آج سیچ کریں گے کہ کلوز این فریز کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبا دو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا تو آج سیکھیں گے کہ کلوز این فریز کیا ہے تو سینٹنس میں آپ نے پڑھائی ہوگا کہ سینٹنس میں بولتے ہیں گروپ آف وار مطلب لفظوں کا میڑ ہوتا ہے اسے ہم سینٹنس بولتے ہیں لفظوں کے میڑ سے سینٹنس بولتا ہے یہ بھی لفظوں کے میڑ سے بلتا ہے کلوز این فریز پر ان میں کمپلیٹ میننگ این سینٹنس نہیں ہوتا وہ آج سمجھیں گے پر ان کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں گروپ آف وارس وچ گیو انکمپلی سینس اس کال کلوز این فریز مطلب لفظوں کا میڑ ہو پر انکمپلی سینس دے کمپلیٹ سینس نہ دے آدھی سینس دے پوری سینس نہ دے اسے ہم کلوز این فریز بلتے ہیں کلوز این فریز الگ ہیں پر یہ دونوں ہی آدھی سینس دیتے ہیں پوری سینس نہیں دیتے ہیں تو ان دونوں کو ہم بولیں گے کہ الگروپ آف وارس وچ گیو انکمپلیٹ سینس اور میننگ دے اسے ہم کلوز بولتے ہیں یا فریز بھی ایتے ہوتا ہے فریز ایسے بولتے ہیں یا فریز بھی بولتے ہیں تو وہ کیسے ان کو ڈیفائن کریں ان دونوں کی ڈیفنیشن یہ ہوگی تو آپ کو پہلے کلوز ڈیفائن کرواتے ہیں کلوز 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 ہے کیا کلوز 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 سپڑھے ہوگے تو ادھر ہوگا ہے کلوز سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد تو یہ کلوز یہ سے ہوتا ہے سبجیکٹ اور وارب ہوتا ہے آپ نے سینٹر میں دیکھا ہوگا سبجیکٹ اور ورب اور اوبجیکٹ ہوتا ہے یہ کلوز میں سبجیکٹ اور ورب ہیں یہ incomplete sense دیتا ہے یہ complete sense نہیں دیتا میننگ تو ہوتی ہے پر complete sense نہیں ہوتی incomplete sense ہوتی ہے اسے ہم close بولتے ہو کیسے اس کو پر define کرتے ہیں subject اور verb اس میں ہوتا ہے نہ object ہوتا ہے نہ کچھ نہ صرف subject اور verb ہوتا ہے اور کیسے اس کا sentence one بنا لیتے ہیں اگر آپ کو سمجھنایا تو جیسے کہ ہو گیا دے گو جیسے کہ اس میں ہو گیا یہ subject ہے تو دے گو وہ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں فل سینس نہیں دیگرہا دے گو وہ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا کچھ بتا رہا ہے جیسے کہ میں دے گو وہ جاتے ہیں سینس فل سینس نہیں ہے کہاں جاتے ہیں تو یہ نہیں فل سینس اسے ہم کلوز بولیں گے کلوز وہ جیسے فل سینس نہ دے جس میں صرف سبجیکٹ اور ورد ہو اوپجیک نہ ہو اس جملہ کو ہم کلوز بولتے ہیں جیسے کہ ہوتے ہیں آگے جلتے ہیں سبجیکٹ اور ورد ہو اور کچھ نہ ہو لگا ہو ان کو ہم کلوز بولتے ہیں اسے سینسس آئے رائٹ دیکھتا جانوں بار مسمی جانوں آئے گو وی فائٹ پر یہ تین لکھے اب ان تین کو دیکھتے ہیں یہ ایک زیمپل ہیں جیسے کہ اس میں ہو گیا پہلے سبجیکٹ ہو گیا اور میں ہو گیا میں لکھتا ہوں میں کیا لکھتا ہوں یہ نہیں بترا فل سینس اس میں لیں گے تو یہ کلوز ہے میں لکھتا ہوں صرف یہ بولتا ہے بولا کہ جملے میں میں لکھتا ہوں کیا لکھتا ہوں اور اس میں دیکھ وی فائٹ ہم لڑتے ہیں کہاں لڑتے ہیں کس سے لڑتے ہیں یہ نہیں بتا رہا صرف لڑتے ہیں آئے گو میں جاتا ہوں کہاں جاتا ہوں تو یہ نہیں بتا رہا یہ فل سینس نہیں گے رہے آلٹوائز ان کو کلوز بولن دے جس میں ورد ہو سبجیکٹ اور ورد ہو اور فل سینس نہ ہو آئے رائٹ میں لکھتا ہوں آئے گو میں جاتا ہوں بول فائٹ ہم لڑتے ہیں تو اس سے تو یہ ہو گیا کلوز مطلب آئے رائٹ میں لکھتا ہوں فل سینس اور میننہ ہو بس میں لکھتا ہوں کیا لکھتا ہوں اس سے جس میں سبجیکٹ اور ورد ہو تو فریز کیا ہے فریز فریز کیا ہے فریز جس میں سبجیکٹ نہوں سبجیکٹ فریز آپ نے پڑھا ہوں گا فریز ちゃんz میں سنٹر میں سبجیکٹ کے سبجیکٹ سے بعد اور سارے پریڈکٹ ہوتا سنٹر میں سبجیکٹ آگیا 숨کلاس느분 ہے کہ بھاڈگا پریڈکٹ ہوتا ہے نا ہی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کیسے ان کو ڈیفائن کریں گے جیسے کہ سب and no no predicate نا اس میں تو فریز ہے اس میں تو سبجیکٹ اور ورک تھا نا نا اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے نا ہی پریڈیکٹ ہوتا ہے تو یہ سنٹنک بنتا کیسے آج اس کو سنجھیں اگزیمپل سے فور دہ اگزیمپل ہوگا اس کے فور دہ گیس مطلب میمانوں کے لئے کیا میمانوں کے لئے سبجیکٹ اس میں نہیں ہے نا ہی پریڈیکٹ ہے گیسٹ میس میمانوں کے لئے کیا میمانوں کے لئے جوتے کیا من کیا روٹی کیا کھانا کچھ کیا ہے فور دہ گیسٹ میمانوں کے لئے فور دہ گیسٹ 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 میمانوں کے لئے کیا میمانوں کے لئے یہ نہیں بتایا تو یہ کیا ہو گیا فریز ہو گیا فور دہ گیسٹ میمانوں کے لئے بڑے پیڑ کے قریب کیا بڑے پیڑ کے قریب کیا ہے کچھ ہے کیا آدمی بیٹھا ہے کوئی لڑکا ہے کیا پیڑ کے قریب یہ فل سنس نہیں دے رہا صرف بڑے پیڑ کے قریب تو یہ کیا ہو گیا یہ بھی فریز ہو گیا جس میں نہ سبجیک ہے نہ پریڈکیٹ ہے فریز ہو جس میں نہ سبجیک ہو نہ پریڈکیٹ ہو for the guest میمار کے لئے کیا میمار کے لئے near the large tree مطلب بڑے پیڑ کے قریب کیا inside inside class اسے نہیں دے رہا ادھر نہ سبجیک ہے نہ ہی پریڈکیٹ ہے وہ ایک اگزیمپل ہو گیا یہ تین ہو گئے اچھے سمجھ دے with without my friend میرے فریڈ کے بگر کیا میرے فریڈ کے بگر اس میں نہ ہی تو سبجیک ہے نہ ہی پریڈکیٹ ہے تو یہ سمجھ دے رہا without اسے ہی در سبجیک ہے نہ my friend میرے فریڈ کے بگر کیا میرے فریڈ کے بگر کیا میں زندہ نہیں دے سکتا کیا اس میں بولنا کیا ہے without my friend full send نہیں ہے میرے فریڈ کے بگر میرے دوست کے بگر بگر تو کیا بگر میں جی نہیں سکتا یا میں جی سکتا ہوں یہ نہیں بتائے یہ full send نہیں ہے نہ ہی در سبجیک ہے نہ ہی آپ کو ادھر پریڈکیٹ دکھ رہا ہے تو یہ سمجھ دی آپ نے تو ہلو فریڈ ملیں گے اگلی ویڈیو میں